پارہ کون سا بتایا میں نے سورت کا نام اور آیت نمبر میں آیت بھی پڑھوں گا میں ترجمہ بھی کروں گا صرف کروں گا نہیں ترجمہ آدھی آیت کا ترجمہ آپ سے کرواؤں گا اور انشاءاللہ آپ کریں گے لیکن میرے ترجمے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا پھر سرگودہ سے آیا ہے اشاعت و توحید کا نمہندہ ہے ایک خطیب ہے اس نے صحیح ترجمہ کیا ہوگا بالکل اعتبار نہیں کرنا گھر جانا ہے یا کسی مسلک کی مسجد میں جانا ہے جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو اسے آپ نے اٹھانا ہے میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میں قطن نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا آپ ترجمہ اٹھائیں بالکل نہیں کہوں گا یہ کہوں تو آپ کہیں گے متاثب ہے اپنے مسلک کی بات کر گیا ہے بالکل نہیں کہوں گا آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے آپ کے گھر میں اگر کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو اٹھا لیجی دو شیعہ عالم تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا ایک مولوی مقبول دیلوی اور ایک مولوی فرمان علی ہم نے ان کے ترجمے بھی پڑے وہ ترجمہ آپ اٹھا لیں کسی بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں کسی دوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا لیں کعبہ کے رب کی قسم ہے ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو اس وقت بندیالوی کر کے جا رہا ہے اگر وہ اور ترجمہ کرے آپ کل میرے گریبان سے پکڑیں کل نہیں پکڑ سکتے تو قیامت کے دن پکڑ لینا میرا گریبان حاضر ہوگا ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا آپ نے گھر میں جانا ہے اس ترجمے کو آپ نے پڑھنا ہے نوجوان جو بیٹھے ہو یہاں پڑھے لکھے لوگ کالج کے یونیورسٹیوں کے کیوں بھاگتے علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کہ یہ ہمارا عالم ہے جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے میں نے اس سے دلیل نہیں پوچھنی کہ مولانا آپ کے موقع پہ دلیل کیا ہے میں نے دلیل نہیں پوچھنی بغیر دلیل کہ میں نے اس عالم کی بات ماننی ہے چھوڑ دو یار نکلو اس دائرے سے کسی کی بات بغیر کیوں کیے اور دلیل پوچھے نہیں ماننی بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے بس ان کے آگے کیوں جو کرے گا اعتراض کے رنگ میں وہ دیرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا باقی ہر عالم سے آپ پوچھیں مولانا اس کی کوئی دلیل آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل قرآن سے حدیث سے اگر آپ اس طرح سیدھے ہو جائے اللہ دی قسم مولوی تے گزار سدھے ہو جائے آپ نے کہا جو وہ کہتا چلا گیا آپ مانتے چلے گیا میں جو یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا اگرچہ میں ترجمہ لفظی کروں گا آپ سے ترجمہ کرواؤں گا لا يستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل يستوی استواء سے ہے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات آپ کہتے ہیں مساوی کس معنی میں برابر مساوات کا کیا معنی ہے برابر استواء مساوی یہی سے نکلے یستوی سے اس کے پیچھے آیا لا لا يستوی شاوش کرو مانا شاوش نئی برابر نئی برابر مولا کون فرمایا من انفق من قبل الفتح وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور دوسرے کونے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا فتح مکہ کے بعد جہاد کیا یہ دونوں طبقے برابر نہیں کس نے فیصلہ کیا چونسی صورت میں کونسی آیت میں فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والے مال خرچ کرنے والے یہ دونوں طبقے برابر نہیں نہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا جنہوں نے پہلے محال خرج کیا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولائک آزم دراجتن سبحان اللہ آزمو کا ذرا مانہ کرو اینا نکران دےو آزم ایک ہوتا ہے عظیم بڑا ایک ہے آزم بہت بڑا اولائک آزمو دراجتن من اللہ انفقو من بادو جو پہلے ایمان لائے پہلے جہاد کیا ان کے درجے پچھلوں سے زہر سے بولو زہر سے بولو سرائی کی مناندی نہیں اگرچہ میرا تعلق خوشاب میں آلی نہ آلے لیکن ہم تو پیداشی ہماری سرگودہ کی ہو گئی تو اوکھے ویلے دے یار سوکھے ویلے دے یار برابر نہیں ہندے اوکھے ویلے دے یار جب کلمہ پڑھنا تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا تھا پتھروں کی بارش ہو رہی تھی خود مدد یہ نبوت کو زخمی کیا جا رہا تھا اور فتح مکہ کے بعد پھر تو اقتدار آگیا آسانیاں پیدا ہو گئیں تو مشکل گھڑی کے ساتھی اور آسان گھڑی کے ساتھی یہ دونوں برابر اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دی اب صحابہ کو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کا مقام پچھلوں کی نسبت کیا ہے یہ دس ہزار صحابہ تھے کتنے تھے دس ہزار صحابہ یہاں میں ایک بات کی وضاعت کرتا چلا جو پھر میں اپنے مضمون کو آگے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں کئی ہمارے علماء خطباء انہیں بھی دھوکہ لگ گیا کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے اے مجبوراں ایمان لائے سن ایمان نہ لائے آن دے تھے کدے جاندے تو ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا اس پر وہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو مجبوراں ایمان لائے اب راستہ کوئی نہیں بچا تھا تو لوگوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے والے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے لوگوں نے اتراز کرنا تھا نا اللہ نے اسی آیت میں سورت حدیث کی آیت نمبر دس میں کہا مقام اور مرتبہ اور درجہ وہ پہلوں کا میں نے بلند کی ہے بہت بلند کی ہے لیکن کلن کلن وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ تو میں نے سب سے کر لی نا رہے تکبیر جانے رسالت صحابہ 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 کلن کلن دمانہ کرو کوئی تھوڑے سباب تسیمی لاؤ یا کلن کوئی رہ گیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک واشی کو جانتے ہو حضرت حمزہ کا قاتل یہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں میرے نبی نے کہا تھا میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر مجھے چچا یاد آجاتا ہے میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک کلن وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لی یہ دس ہزار صحاب ہیں کتنے فتح مکہ سے پہلے ایمان یہ فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ساتھ تھے ان دس ہزار میں ان دس ہزار میں پھر وہ سب سے آلہ ہیں جو سلوہ حدیبیہ کے دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر کساس عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے وہ چودہ سو تھے ان دس ہزار میں سے پھر وہ چودہ سو کیا ہیں سب سے وہ سب سے آلہ ہیں وہ چودہ سو سب سے آلہ ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا اجتماع مجمع بھی علماء بیٹھیں سٹیج پہ بھی علماء ہیں یہ ماضی پر قد آ جائے تو مانا قسم کا نہیں ہوتا پھر اس پر لام تاقید کا آ جائے کتنا موقع کیا اللہ نے ویسے کہہ دیتا اللہ لیکن اللہ نے قسم اٹھائی اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنی صفات کی قسم ہے مجھے اپنے خالق مالک رازق مہی ممید مدبر ہونے کی قسم ہے مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا ہونے کی قسم ہے مجھے السمیع العلیم القدیر القادر المقتدر ہونے کی قسم ہے جن لوگوں نے جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں یہ صورت فتح ہے چھبیس ماں پا رہا ہے جائیے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھئے کیا اس بیعت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے بولتے کیوں نہیں ہو حضرت عمر موجود نہیں تھے حضرت عثمان موجود نہیں تھے حضرت علی موجود نہیں تھے حضرت طلح موجود نہیں تھے حضرت زبیر موجود نہیں تھے رب قسم اٹھا کے کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تو راضی کیوں نہیں ہوں عرش والا راضی ہو گئے اور تیری ناراضی ابھی تک برقرار ہے